وفاقی حکومت نے آئینی ترمیم کے لیے پی ٹی آئی سے تعاون مانگ لیا تحریک انصاف نے بات چیت کے لیے دو شرائط رکھ دی مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فاصل رحمان سے اسلامباد میں ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی عرفان صدیقی نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا فاصل رحمان آئینی عدالت کے حق میں ہیں حکومت نے مجوزہ آئینی ترمیم کے لیے کوشش دیز کرتے ہوئے تحریک انصاف سے بھی رابطہ کر لیا گزشتہ روز پارلیمنٹ ہاؤس میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر کی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر سے ملاقات ہوئی جس میں آئینی ترمیم کا معاملہ زیر غور آیا بیریسٹر گوھر نے آزم نظیر تارر کی بات چیت کی پیشکش پر جواب دیا کہ حکومت قانون سازی ایک فرد کے لیے نہ کرے کم از کم مساویدہ تو دیا جائے تاکہ کوئی بات کریں آزم نظیر تارر نے بیریسٹر گوھر کو آگاہ کیا کہ ان کو مساویدہ دیا جا چکا ہے جس پر چیئرمن پی ٹی آئی نے مساویدہ نہ ہونے کا جواب دیا ڈان نیوز کے سوال پر کہا کہ کیا خبر چلا دیں کہ حکومت نے مساویدہ پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا آزم نظیر تارر نے کہا کہ مساویدہ پی ٹی آئی کو دے دیا گیا ہے گوھر صاحب کو بھی ابھی بھیج دیتے ہیں خبر بلکل چلا دیں ڈیجیٹل دور ہے مساویدہ بھیجنے میں کتنی دیر لگتی ہے مسلم لیگ نون کے سینیٹر ایفان صدیقی نے بھی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے اسلام آباد میں ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی جس میں مجاوزہ آئینی ترمیم، ملکی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے عمور زیر غور آئے ملاقات کے بعد ایفان صدیقی نے دعویٰ کیا کہ مولانا فضل رحمان بھی آئینی عدالت کے حق میں ہے مولانا کا موقف جو ہے وہ وہی ہے کہ اصولی طور پہ وہ اس چیز کی تائید کرتے ہیں کہ کانسٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے اور وہ اس چیز کی بھی تائید کرتے ہیں کہ ججز کی تقریقہ اور تیناتی کا جو نظام ہم نے وضع کیا تھا اٹھارویں ترمیم میں وہ بحال ہونا چاہیے ایسی چیز نہ ہو جو مولانا کے خیال کے مطابق یا مولانا کی سوچ کے مطابق بنیادی حقوق سے متصادم ہو یا آزادی پہ قدرن لگاتی ہو وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ایفان صدیقی نے واضح کیا کہ آنی ترمیم سے متعلق کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی جا سکتی